نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے عبدالعوف قادری رہبر اسلامی فانڈیشن کے تحت حاضر ہیں آج ہم قربانی کے جانوروں کے بارے میں جانیں گے اللہ رب العالمین نے مخصوص جانوروں کی قربانی کا حکم ارشاد فرمایا تین قسم کے جانور ہیں ایک اونٹ ہے اور ایک گائے ہیں اور ایک بکری ہے اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہو جائے گی گائیں کے ساتھ بیل بھینس بھی شامل ہو جائیں گے اور بگری کے ساتھ بیڑ دھنبہ بھی شامل ہو جائیں گے یہ جانور ہیں جن کے آپ قربانی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو دیگر جانور حلال ہیں ان کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں قربانی جو ہوگی اللہ کی بارگاہ میں عدل حضر میں جو خاص قربانی واضح ہوتی ہے مسلمان پر وہ صرف انہی تین جانوروں کی ہوتی ہے پھر ان جانوروں کی بھی کچھ شرائط ہیں مثلاً سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان جانوروں کوئی عیب دار نہ ہو ایسا بڑا کوئی عیب نہ مثلاً ٹانگ ٹوٹی بھی ہے کوئی جانور اندھا ہے اسی طرح کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ٹھیک اسی طرح کوئی جانور چھوٹا ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کوئی جانور عمر میں چھوٹا ہے بچہ ہے مثلاً جیسے بکری ہے اس کی کم از کم عمر ایک سال بتائی جو گائے ہیں اس کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سال بتائی اور جو اونٹ ہے اس کی عمر پانچ سال بتائی پانچ سال سے کم عمر کی اونٹ نہیں یا اونٹ کی قربانی نہیں ہو سکتی دو سال سے کم عمر کی بچیا یا بچھڑا ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی اسی طرح بھینس وغیرہ بھی اور بکری میں ایک سال بکری ہو بھیڑ ہو دھنبہ ہو ایک سال کا ہونا ضروری ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس چیز کی اجازت ارشاد فرمائی کہ اگر بھیڑ یا دھنبہ چھ ماہ کا ہے یا آٹھ ماہ کا ہے لیکن وہ دکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگ اس کو آدھا دورہ سمجھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ ہر وہ دھنبہ ہر وہ بھیڑ جس کی چھ ماہ عمر ہے یا آٹھ ماہ عمر ہے سال سے چھوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی نہیں اس کے ساتھ ایک وصف لگا ہے اتنا جاندار ہو اتنا فربا ہو اتنا صحت مند ہو کہ اسے سال بھر کے دھنبہ اور بھیڑوں میں چھوٹ دیا جائے تو اس میں اور دیگر جانوروں میں فرق نہ رہ سکے یہ ان کا برابر نظر آتا ہو تو ایسے دھنبے اور بھیڑ کی قربانی کرنا جائز ہے نہ کہ وہ بھیڑ دھنبہ جو چھ ماہ کا ہے اور لگتا بھی کمزور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اب یہاں پر ایک خاص مسئلہ کی طرف آپ کی اشارہ کروں گا وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قربانی ہم جن جانوروں کی کرتے ہیں صرف یہی جانور حلال ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی جانور حلال ہیں مثلا نیل گائے حلال ہے حیرن حلال ہے جنگلی گھدہ وغیرہ یہ سب حلال ہیں لیکن قربانی صرف ان تین قسم کے جانوروں کی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علیہ اللہ البلاب